انصاف تو انصاف تو انصاف تو انصاف تو انصاف تو انصاف تو We want justice 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 عزیز دوستو اور ساتھیو آج بھی ایک اہم موضوع لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہیں ساحر لو جیانوی کے ایک مسرا ہے وہ آپ دوستو سے شیئر کرتا چلوں عورت نے جنم دیا مردوں کو مردوں نے اسے بازار دیا جب جی چاہا مسلہ کچلا جب چی چاہا دھتکار دیا جب جی چاہا مسلہ کچلا جب جی چاہا دھتکار دیا ایک ایسا ہی واقعہ چھ جون کو شمشال وادی شمشال میں رنما ہوا بائیس سالہ عدیبہ کی لاش دریائے شمشال کے کنارے ملی اور یک ایک یہ خبر آگ کی طرح گلگلت بلدستان اور اسلامباد میں پھیلی اور بہت بڑا رییکشن سامنے آیا شروع میں جو ان کے گھر والے تھے انہوں نے اس کو یہ شہ دینے کی کوشش کی کہ یہ خودکشی ہے جو اہم بات سامنے آئی جب ان کے بھائی عدیبہ کے بھائی نے پولیس کو اپروچ کیا اور انہوں نے جو عدیبہ کے سسر تھے ان پر اور ان کے دیور پر یہ الزام آئیت کیا کہ یہ قتل کا واقعہ ہے یہ خودکشی نہیں ہے یہاں سے ایک مومنٹم بنا گلگت بلدستان میں جسٹس فر عدیبہ کے نام سے سوشل میڈیا پہ بھی چلا جب یہ فائی آر داخل کی گئی دو ملزمان کو سمیم خان جو ان کے سسر تھے اور جو ان کے دیور تھے فاہیم خان ان دونوں کو گرفار کیا جب انویسٹیگیشن کی پولیس نے تو انہوں نے کنفس کیا کہ یہ ہم نے ان کا مرڈر کیا ہے سچن جج نے انہیں جیل بیج دیا اور چند روز پہلے یہ بات سامنے آئی کہ دونوں کو بیل ہوئی ہے اور اس میں یہ بات سائٹ کی گئی کہ بیل اس بنیاد پر ہوئی کہ جو شواہد تھے وہ موجود نہیں ہے کوئی سسٹنس شواہد موجود نہیں ہے اس کی بنا پر سیشن جج نے انہیں بیل فراہم کی جب یہ بات سامنے آئی تو گلگت بلدستان سمیت اسلام آباد کراچی لاہور اور دیگر شعروں میں بڑی پیمانے پر احتجاج ہوا اور اس احتجاج میں جو سکل سوسائٹی میمبران تھے اور جو سیاسی لوگ تھے انہوں نے حکومت وقت سے اور عدالت سے یہ درخواست کی کہ اس خاتون جو وکٹم تھی ان کا فورنزک ہونا چاہیے اور فورنزک کے نتیجے میں کوئی سانٹیفیک انویسٹیگیشن ہو جس کے نتیجے میں ان دونوں افراد کو قرار واقعی سزا ملے جو خواتین پر ظلم و جبر ہو رہا ہے کوئی بھی اگر آن آر کیلنگ کا واقعہ سامنے آتا ہے یا کوئی گھرے لوگ تشدد ہوتا جس کے نتیجے میں کوئی ہلاکت ہوتی ہے تو اس کو سوسائٹ کا کیس ڈیکلیئر کر کے اس کیس کو دبایا جاتا ہے جو گلمت کے سسسنم کمیشنر ہیں عارف حسین انہوں نے بھی یہ اشور کروایا ہے وہاں پر جو پروٹیسٹرز آئے تھے ان کو اور اٹیپٹی سپیکر ہے نظیر احمد انہوں نے بھی اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ ریاست خس اس معاملے کو ٹیک اپ کرے گی اور اس پر سائنٹیفیک انیسٹیگیشن ہوگی اور ساتھ ہی جو مقتولہ کے بھائی ہیں انہوں نے اس میں ریویو پٹیشن بھی دائل کی ہے سلشن جج کی عطالت میں تو یہ ایک انتہائی کربنا شرمنا کو آقیہ تھا اور اس سے گلگت پلستان سمیت پورے پاکستان میں آوازیں اٹھی آمیر کیا کہیں گے جو آنر کیلنگ کے واقعات ہوتے ہیں یا جو گریل و تشددت کے نتیجے میں لوگ زخمی ہوتے ہیں یا مارے جاتے ہیں خصوصا خواتین پر گریل و تشددت ہوتا ہے جس کے نتیجے میں ان کی موت واقع ہوتی ہے سوسائیڈ کا شے دے کے اس کیس کو دبایا جاتا ہے اس حوالے سے کیا کہیں گے اور جو سیویل سوسائیڈ نے اس وقت مومنٹم گین کیا ہے گلگت پلستان کے اندر اس پر آپ کیا کہیں گے یہ سوسائیڈ اور آنر کیلنگ کے جو واقعات ہیں یہ صدیو پرانے ایک پیٹریارکل سسٹم ہے اس کا شاخصانہ ہے بلگت پلستان کے اندر تمام تعلیم ایڈیوکیشن لٹریسی کے باوجود یہ جو پیٹریارکی ہے یہ اب تک مضبوط بنیادوں پر کھڑی ہے اور یہ جو واقعات ہوتا ہے اس میں ایک کرمینل نہیں ہوتا ایک پرپیٹریٹر ہوتا ہے جس کے اندر ہم نے دیکھا عدیبہ کے کیس میں اس کا سوسر اور اس کا برادر ان لاؤ اس خاتون کے جو بائیس سالہ خاتون لٹکی تھی تو ان کو انہوں نے مرڈر کیا اور ان کی لاش کو فینک کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ سوئیسائیڈ ہے اور سوئیسائیڈ کی کوئی سزا قانون نہیں ہوتی تو یہ جو طریقہ ہے قتل کا آنر کلنگ کا یہ اس پیٹریارکل سسٹم کا ہے جس کے ہم سب مجرم ہیں اس سسٹم کے اندر قبلے کے آنر فیملی کے آنر مرد کے شان اور شوکر اور مرد کی وجاہت کو زندہ رکھنے کے لیے خواتین کو قربان کیا جاتا رہا ہے اور اب بھی کیا جا رہا ہے اب دیبہ کا جو کیس ہے وہ ٹپیکل ایک آئیس جو ہے نا وہ جو آئیس برک ہے اس پورے ایک بہت بڑے ٹپ آف دی آئیس برک ہے ٹپ آف دی آئیس برک آپ کہہ سکتے ہیں یہ جو ایشو ہے وہ اصل میں بہت زیادہ روٹیٹ ہے اس مارشریہ کے سماج کے اندر اس کے دو پہلوں ہیں ایک پہلوں تو اس کا انویسٹیگیشن ہے جس میں ہم نے دیکھا کہ کوتہ ہی کی گئی جس ڈاکٹر نے فورنسک جس کو کرنا تھا جس ڈاکٹر کو ایویڈنس اکھٹک کرنا تھا اٹوپسی کے ایڈنی تھی جس کو اس ڈاکٹر کو بھی شامل تبتیش کیا جانا چاہیے اس میڈیکل ٹیم کو شامل تبتیش کیا جائے اس کے علاوہ جن لوگوں نے اس مرڈر کے ایویڈنس کو مٹانے کی کوشش کی ان سب کو شامل تبتیش کیا جانا چاہیے اور ساتھ ساتھ جس گلگت لوکل کورٹ نے ان کو بیل دیا ہے جو اس کا سسر ہے اور اس کے برادر ان لاؤ ہے جو اس پرائم سسپیکٹ ہیں ایکیوز ہیں ان کو اس بیل کو کینسل کر کے دوبارہ سے پوری انویسٹیگیشن کی جائے ایک تو اس کا یہ پہن گیا کہ قرار واقعی سزا ملنے چاہیے مجرموں کو دوسرا یہ ہے کہ گلگت بلکستان میں پچھلے کہیں دائیوں سے یہ معاملہ چلتا رہا ہے بہت سارے کیسز رپورٹ بھی ہو رہے ہیں اور موسٹلک رپورٹ ہو رہے ہیں وہ سلسائٹ کے شکل نہ ہو رہے ہیں اور یہ جو سلسائٹ کے زیادہ تر کیسز ہیں یہ آنر کلنگ کے ہی کیسز ہیں اور یہ خواتین کو زیادہ تر تارگٹ کیا جاتا ہے یہ صرف ہمزہ کا مسئلہ نہیں ہے گلگت بلکستان کا ایک اجتماعی پاکستان کا ہوئی ہے ہی ہے لیکن گلگت بلکستان ایک پڑا لکھا معاشرہ ہونے کے بوجود یہاں پر یہ کیسز تواتر کے ساتھ ان میں اضافہ ہو رہا ہے کیونکہ کوئی سزا اور جزا کا تصور موجود نہیں ہے دومیسٹرک وائلنس کے جو مجسلیشن ہے اس کو فہلی طور پہ انیٹ کیا جانا چاہیے اور ساتھ ساتھ جو پاکستان کی تاظرات کی تحت پی پی سی ہے سی آر پی سی ہے اس کے تحت جو ہے آپ کا تین سو دو کا کیس بنتا ہے مرڈر کا اور اس کو انوک کیا جانا چاہیے آمر اس کیس کے اندر اس میں میں آپ سے ارز کروں کہ اف آئی آر میں تین سو دو پٹا چونتیس درج ہے لیکن جو وٹنسز سامنے نہ آنے کی وجہ سے ظاہر بات ہے جب ایسے وقت میں جب ایک خاتون کا مرڈر ہوتا ہے اور اس کے بعد سے ان کی لاش کو پھینکا جاتا ہے کیونکہ کوئی وٹنسز کس طرح سے وکٹم جو فیملی ہے وہ کہاں سے پروڈیس کرے گی یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے لیکن ہمارے پاس سانٹیفک انویسٹیگیشن بھی تو ہے کہ اس کی فورنزکس ہونی چاہیئی تھی فورنزک انویسٹیگیشن کے نتیجے میں جو مجرمان ہیں ان کا تائین ہونے چاہیے تھا اور اس کو بنیاد بنا کر کیس کو سٹرونگ بنا کر پروسکیشن کی بھی غلطی ہے اس میں پولیس کی غلطیاں ہیں پولیس کو چاہے تھا کہ اس کی پولیس کی انویسٹیگیشن کرتی اور اس کو سامنے رکھتے ہو تو اس کو سامنے رکھتے ہو ان کی نتائج کو سامنے رکھتے ہو پھر اس کیس کو سٹرونگ کر کے آگے فورڈ کرتے ہیں کیونکہ ان دونوں افراد نے کنفس کیا ہے کہ انہوں نے مرد کیا ہے دیکھیں اس میں ہمارا لیگل سسٹم کے اندر بہت سارے لکوناس یا بہت سارے گیپس موجود ہیں اور ان گیپس کا جو ہے کرمینلز فائدہ بھی اٹھاتے ہیں ایک تو اوورال دیکھیں آپ کے پولیس ٹیشن کے اندر سارے مرد ہیں آپ کے جریشل سسٹم کے اندر مال ڈومینیٹڈ سٹرکچر ہے آپ کی جی بی اسمبلی کے اندر مرد مال ڈومینیٹڈ سٹرکچر ہے لیجسلیشن سے لے کے پروسیکیوشن سے لے کے لیگل ایکشن تک جو اوورال آپ کو نظر آتا ہے کہ مردوں کی اجارہ داری ہے اور اس میں پیٹریارکل جو مائنسیٹ ہے وہ ایک پروس دے بورڈ نظر آتا ہے اس لیے جب جسٹس کو ایگزیکیوٹ کرنے کی بات آتی ہے تو اس میں وہ جو لاؤ جو آنر ہے وہ جو ٹرائبل وہ ہے وجہت ہے وہ بیش میں آنا شروع ہوتا ہے اور اس کے اندر ہم نے دیکھا نہ صرف پولیس اور نہ صرف لیگل سسٹم بلکہ بہت سارے مذہبی تنظیمیں بہت سارے سیول سیسائٹک آرگنازیشن خود اس طرح کے چیزوں کو دبا کر اس معاملے کو رفع دفع کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی وجہ سے ہم نے جب بھی ایشیوز کو اندر کارپٹ کیا ہے وہ ایشیوز ختم نہیں ہوتے وہ دوبارہ ایمرج ہوتے ہیں دو طرح کے ایکشن چاہیے ایک تو لیگل ایکشن جس کے ہم نے بات کی دوسرا یہ سوشل نیول پہ بہت زیادہ ایورنس اور بہت زیادہ ایکٹیوزم چاہیے ہیں اور اس پیٹریارکل سسٹم کو چیلنج کرنے کی ضرورت ہے خواتین ہمارے معاشرے میں پڑھے لکھی خواتین آپ کو پتا ہے کہ ایڈیوکیشن کا ریشو خواتین میں زیادہ ہے جس جگہ یہ ہوا ہے ہمزہ میں شمشال ویلی میں یہاں جو خاندگی کشارہ ہے تقریبا 95-96% ہے خواتین بھی پڑھے لکھی ہیں تو کیا وجہ ہے کہ اس طرح کے معاشرے میں جس کو ہم پڑھا لکھا معاشرہ کہتے ہیں ان کیسز میں اب بھی کوئی کمی نہیں آ رہی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا تعلیم ہمارا نصاب ہمارا کیریکلم ہمارا ایڈیوکیشن کا سسٹم ہمارا تربیت کا نظام سارا فرسودہ ہے اور صرف خاندہ ہونا ایک اچھے معاشرے کے رسپانسبل شہری ہونے کے لیے کافی نہیں ہوتا اس کے لیے شعور اور انلائٹنمنٹ چاہیے اور وہ ایک پروسس چاہتا ہے وہ ایک پولیٹیکل پروسس سے آئے گا وہ ایک بہتر ایڈیوکیشن سسٹم کے ذریعہ آئے گا اور اس میں ہمیں گریلوں لیول پہ اور معاشرے کے لیول پہ اس بات کو اسٹیبلش کرانا ہوگا کہ خواتین اس ہیمن بینگز ہم ان کو ٹھوٹریٹ کریں اب دیکھیں اس کیس میں بھی ہم نے دیکھا کہ جہاں جو پولیٹیکل نیرٹیو آیا ایون جو پروٹیسٹر ہیں پروٹیسٹر کا نیرٹیو آیا اس میں سے بہت سارا اس طرح کا نیرٹیو آ رہا ہے کہ یہ کسی کی ماں تھی کسی کی بہن تھی کسی کی بیٹی تھی اور جو خواتین کو ایڈینٹیفائی کیا جاتا ہے کسی مرد کے ریلیشن کے ساتھ بھرخان میں خواتین کی اپنی ایک آزاد انٹیٹی خواتین کی اپنی آزاد شخصیت ہے پرسنالٹ پرسنالٹی ہے اس پرسنالٹی کو اس ایومن بینگ ایکسپٹ کیا جائے کسی کی ماں ہو نہ ہو کسی کی بہن ہو نہ ہو کسی کی بیٹی بھی ہو نہ ہو ایک انسان ہونے کی حصت سے ایکول رائٹس کی بات کرنی چاہیے یہاں پر برابری کا اور مساویانہ نظام کے اسٹیبلش کرنے کا اشکو ہے اور جب تک ہم اس پر کام نہیں کریں گے تو سمٹمز پر تو ہم بات کرتے ہیں کہ بس دس کیسز ہو گئے بارہ ہو گئے اس پر کچھ بھی لیگل ایکشن بھی ہو گیا لیکن اس کے کاؤزز پر ہم جائیں تو کاؤزز ایک بہت بڑا ایک پولیٹیکل جو ہے نیریٹیو اس کے اندر ہونا چاہیے ہمارے یہاں جو مختلف سیاسی پارٹیاں ہیں آپ یہ بتائیں کتنی سیاسی پارٹیاں ایسی ہیں چاہے لیفٹ کی ہو سنٹر کی ہو رائٹ کی ہو جنہوں نے اپنے مسودے کے اندر یا اپنے پارٹی مینفیسٹوں کے اندر اس خواتین کے ساتھ جو جبر اور ظلم ہے اس کو ایک پرارٹی کے طور پر یا ترجیح بنیادوں پر اپنے اس پرگرام کا ایجنڈا بنایا ہو اور اس پر عمل کیا ہو اس وقت دلگیت پلکستان جی بیلے اسمبلی میں چلو نظیر ایڈوکیٹ نے جو جبٹی سپیکر ہے انہوں نے آ کے بات کی گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی اپوزیشن سے لے کے دیگر جو پارٹیاں ہیں ان کی آوازیں بلند آنی چاہیے ان کو یہ بتانا چاہے ان کا اپنے ایجنڈا کا ایسا بنانا چاہے کہ یہ جو ظلم اور جبر ہے اس کو کم کرنے کے لیے تعلیمی نظام کو بہتر بنانے پر کام کریں لیجسلیشن پر کام کریں اور ساتھ ساتھ یہ بھی پوشش کریں کہ جو ریپورٹڈ کیسز ہیں پچھلے دس سالوں میں ایٹلیسٹ سوشل میڈیا آنے کے بعد ان ریپورٹڈ کیس کی انویسٹیگیشن کو دوبارہ کھولا جائے اور وہ لوگ جن جن جو سوسائیڈ میں خواتین جو ماری گئی ہیں سوسائیڈ کے نام پہ ان کو دوبارہ سے اپن کر کے اگر آپ کچھ لوگوں کو سزا دیں گے تو اس کا ایمپیکٹ جو ہے وہ ڈیفنیٹلی آنا شروع ہو جائے گا اچھا مختصرا بس اس سیشن کو کلوز کرتے ہیں عمر پاکستان کے اندر اب بھی جو ہے نا خواتین کو وہ مسابیان حقوق نہیں مل رہے ہیں خواہ وہ اسمبلیاں ہوں یا خواہ وہ دیگر جو ہمارے سماج کے ادارے ہوں اور اس کے علاوہ جو پاکستان کے اندر کلمنل جسٹس سسٹم ہے وہ بہت فرسودہ اور پرانا ہے ہمیں جو قانون شہادت ہے اس کے اندر بھی اس کو تربیم کرنے کی ضرورت ہے جدید سانٹیفک انویسٹیگیشن کو ویڈیوز کو تصویر کو ان سب کو ایڈمیسیبیلٹی جو ہے جو جدید جو ٹولز ہیں ان کو ایڈ کرنے کی ضرورت ہے جب تک ہم جو اپنے قوانین ہیں ان کو جدید خطوط پر استوار نہیں کریں گے مورڈن ٹکنالوجی کے استعمال کو شامل نہیں کریں گے تفتیش کے اندر تو ایسے میں ان واقعات کے روکنے میں بہت مشکلات پیش آئیں گے کیونکہ جو بندہ اسلٹ کرتا ہے یا جو اگریسر ہوتا ہے جو ابیوزر ہوتا ہے ان کو پتا ہے کہ انہوں نے کسی نے کسی سٹیج پر باہر آنا ہے اور اس خاتون کو بھی ٹھکانے لگا کے اور اس خاتون ان کے حوالے سے کوئی وہ شواہد ان کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ عدالت میں پروڈیوز نہیں ہو پائیں گے وٹنیسز کے ایشوز ہوں گے اور وٹنیسز کی پروٹیکشن کی بھی بڑے مسئلے آتے ہیں تو یہ سارے ایشوز سامنے ہیں آمیر بس آپ نے سنگل لائن یہ بتانا ہے کہ جو پچھلے ایک ہفتے کے اندر جو مومنٹم سوشل میڈیا کے اوپر آیا ہے اور جسٹس فر عدیبہ کے نام سے ٹرنڈنگ ہوئی ہے فیس بک پہ ٹوٹر پہ انسٹاگرام پہ کیا کہیں گے جو سوشل سائیٹی کی جو موبیلائزیشن ہے یہ بہت زیادہ وائبریٹلی سامنے ہی ہے یہ کس حد تک جو ہے جو ہمارے مختلف طبقہ ہے یا جو ہمارے مختلف ادارے ان کو انفلونس کر سکتی ہے دیکھیں یہ تو سوشل میڈیا کا ایک اہم رون ہے اس کو تو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا لیکن میں بات کروں گا مختلف اس مائنسیٹ کی جو خلیل قمر جیسا مائنسیٹ ہے اس ملک کے اندر کیا نام ہے وہ جو ڈراما ڈراما کا جی ڈراما کا خلیل رحمان قمر خلیل رحمان قمر ہا جی اس طرح کا جس معاشرے میں اس طرح کے آئیڈیلز ہوں جس معاشرے کے وزیراعظم یہ کہتا ہو کہ خواتین اپنے لباس کا خیال رکھے کیونکہ مرد روبوٹس نہیں ہوتے وہ کسی کا بھی ریپ کر سکتے ہیں جو لاہور میں چودہ اگست کو مینار پاکستان پہ ہوا آئیشہ آکرم کے ساتھ آئیشہ آکرم کے ساتھ جو ہوا اور اسی طرح بہت سارے کیسے سے جس ملک کا وزیراعظم تک سنسٹائز نہ ہو جس ملک میں ڈراما لکھنے والے آرٹسٹ لے رائٹس بھی سنسٹائز نہ ہوں جو ایک پیٹریارکوں کو پروموٹ کرتے تو وہاں پر تو عام لوگوں سے تو ہم گلہ نہیں کر سکتے یہاں پہ ایک اور آل سنسٹائزیشن چاہیے سوشل میڈیا پہ عدیبہ کے حوالے سے جو ٹرنڈ چلا ہے وہ بڑا خوشائن ہے لیکن اس ٹرنڈ کو ہارے نہیں رکھنا چاہیے اور اس ٹرنڈ کو صرف عدیبہ تک محدود نہ ہو بلکہ اس کو ایک سوشل کانشیسنس پھیلانے کے لیے ایک بہتر مومنٹ کے طور پہ استعمال چاہ جائے جس وزیر آدم بھی سنسٹائز ہو جس میں آپ کے لیجسلیٹر جو ہے وہ بھی سنسٹائز ہوں جس میں آپ کا جسٹس سسٹم میں اندر کام کرنے والا پرسیکیوشن والے پولیس والے ایگزیکیوشن برانچ والے سارے جو ہے وہ سنسٹائز ہوں جس میں آپ کا نظام سنسٹائز ہوں جس میں گریلو لیول پہ خواتین کے ساتھ جو بسکر میشر ہے انٹر ہاؤسول پاور انڈیلنسز ہیں اس کو بھی ایڈرس کرنے کی ضرورت ہے تو یہ بہت بڑا ایک تحریک بہت بڑی تحریک چاہیے بہت بڑا لانگ ٹرم جو ہے امپیکٹ اورینٹی تحریک چاہیے اس کے بعد اس معاشرے کی برائیوں کو کم کیا جا سکتا ہے اور اس کے لیے بہتر معاشرے کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے بہت شکریہ عامر یقیناً یہ کوشش ہونی چاہیے مختصر اداروں کی اور ایک پورے ایک برادر سپیکٹرم میں جو ہمارا سوشل فیبرک ہے اس کو خواتین کے حقوق کے حوالے سے برابری کی حوالے سے مساوات کی حوالے سے کام کرنے کی ضرورت ہے خصوصاً جو ہمارا کریکلم ہے اس میں یہ پڑھایا جائے کہ ایک شہری کے کیا حقوق ہوتے ہیں اس کو تحفظ فراہم کرنے کے کون سے ایسے ٹول ہیں ٹول ہیں جس کو بنیاد بنا کر ایک شہری اپنی حفاظت کر سکتی ہے خصوصاً خواتین کے حوالے سے ہمارے نساب تعلیم کے اندر جو خواتین کو پروٹیکشن حاصل ہے جو لیگل پروٹیکشن حاصل ہے جو آئین کے اندر فنڈیمنٹل رائٹس موجود ہیں ان سب کے حوالے سے لوگوں کو سنسٹائز کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ جو تواتور کے ساتھ جو آخیات پیش آرہے ہیں وہ پیشنا آئیں اور معاشرے کے اندر جو imbalances ہیں جو disparities ہیں وہ ختم ہو جائیں انصاف تو انصاف تو انصاف تو انصاف تو انصاف تو انصاف تو جسٹس فور جسٹس فور جسٹس فور جسٹس فور جسٹس 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 موسیقی